اچھا مکی کا سیلج تو آپ نے سنا ہے لیکن باجرے کے سیلج کی آج بات کریں گے اس ویڈیو میں تو آج صبح ہو ہی میرے پاس ایک ویٹرنری ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پنجاب ویٹرنری جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے وہ کارتکار بھائیوں کو ایک سو ستاون تسیلوں میں پنجاب کی تمام تسیلوں میں ہر تسیل میں پندرہ ہزار تقریباً لوگوں کو وہ فیسلیٹیٹ کریں گے اس بارے اگاہی دیں گے اس بارے وہ اس کا سیڈ جو ہے وہ پروڈکٹ اس کو کسانوں تک پنچائیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پتوکی میں جو ذری فارم ہے لائف سٹاک منیجمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے وہاں پہ انہوں نے پچھلے سال اس کا تجربہ کیا گندم میں سات سے نو فیصد پروٹین آتی ہے اگر اس کے نیلسز کروائے جائیں اگر باجرے کی بات کی جائے باجرے کا جو سیلج بنایا گیا گورمنٹ کی طرف سے پنجاب ویٹرنری لائف سٹاک کی طرف سے تو وہاں پہ اس کی جو پروٹین تھی وہ آئی ہے جی چودہ تیرہ سے چودہ پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو دودھ والے جانور ہیں آپ بندے کو مکی کے سیلج کو جو ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں کاشکار ہیں وہ زیادہ تر اپنے جانوروں کو سیلج پر رکھتے ہیں اور سیلج والے جانور جو ہے وہ دودھ بھی اچھا دیتے ہیں سیلج والے جانوروں کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے سیلج والے جانوروں کا زیادہ مسئلے مسائل بھی نہیں ہے اور سیلج والے جانور جو ہے وہ پال بھی آسانی سے جاتے ہیں ایک ملازم کئی کئی جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے چارے کی نسبت سیلج آسانی سے تو پہلے ہمارا مکی سے سیلنج تیار ہو رہا تھا لیکن اب لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے باجرے سے سیلنج ایک تو اس میں پروڈین اچھی ہے دوسرا باجرے سے سیلنج بنانے کا جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کامیاب ترین رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ مکی کو آپ سال میں تین بار کارٹ کرتے ہیں پھر اس کی کٹائی کرتے ہیں سیلنج بناتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو باجرہ ہے یہ سال میں چار کٹائیاں دے گا ایک ہی بار آپ نے کارٹ کرنا ہے یہ اس کی جو سمیں ہیں اس کی جو کلمیں ہیں وہ آپ کو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ دے گا ہر تصیل میں جو فارمر حضرات ہیں جو لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہیں مویشی پال بھائی ہیں وہ اصل کر سکیں گے اس کھیت کو جس کھیت میں وہ لگائیں گے اس کھیت کو خات کی جو ذمہ داری ہے جو حلو کی ذمہ داری ہے جو اس کو اپنا ڈی اے پی کی یا پوٹاش کی جن خاتوں کی بھی وہاں پہ ضرورت ہے وہ بھی آپ کو ڈپارٹمنٹ ہی دے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہاں سے کچھ کاشتاروں کو آگے اس سسٹم میں لے کے جانا ہے وہاں سے کچھ سمیں جیسے سوپر نیپیر گراس کی وہ جڑے لگتی ہیں سمیں لگتے ہیں کماد کی طرح ویسے ہی اس کے سمیں ہیں اور وہ چار کٹائیاں دیتا ہے اس کے اوپر بھی باجرے کے اوپر ایک بہت اچھا دانہ آتا ہے گندر آپ مکی کو دیکھ لیں ویسے تو یہ جانوروں کے لئے وائی بادی اسے کہتے ہیں جانوروں کا اگر وہ اس میں وہ مکی کی چھلیاں نہ ہو تو یہ فائدہ ہی نہیں ہے اس کے لئے تو وہ ایک فائدہ مند فصل ہے وہ جانوروں کو اس میں ایک تو پروٹین اچھی ہے ایک باجرے کی جو ہے وہ سٹیاں بھی وہاں پہ اس میں مجود ہوتی ہیں جانوروں اس کو کھاتے بھی شوق سے ہیں اس کے لئے تجربہ کیا ہے لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی بھائی آپ کے کوئی ارتگیت لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ میں ہے تو آپ اس سے انفرمیشن لے سکتے ہیں یا آپ نے قریبی ویٹرنری ہسپتال میں جائیے وہاں کے انچارے سے بات کر کے اس مطلق آپ معلومہ لے سکتے ہیں اور پتوکی میں جو پنجاب لائف سٹارک نے فارم بنایا ہے وہاں سے اپنا کام سٹارٹ کیا اور پنجاب کی تمام تصیلوں میں کسان بھائیوں کو اس سکیم سے فائدہ دیا جائے گا کسان بھائیوں کو اس کے سمیں دیے جائیں گے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کاروں تک پہنچانے کے لئے اس پہ کام کیا جائے گا یہ خبر تھی میرے پاس کہ آنے والے دنوں میں باجرے سے سیل اجتیار کیا جائے گا تو جو کسان بھائی اس بارے پہلے جانتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی طور پر گورنمنٹ سے ہٹ کے لگایا ہوا ہے وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی بناوں گا وہاں سے ہم دوسرے کسانوں کو اس کا جو سمیں ہے اس کا سیٹ ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے جو آسانی کے ساتھ ہماری یہ فصل ہمارے مویشی بھال بھائی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس سے منافع بھی کما سکیں اپنے جانوروں کے لئے آسانی سے چارہ بھی بنا سکیں اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھا اس کے علاوہ میں نے تین چار جو ہیں ان سے نئے ٹاپک پہ بھی باتیں کی ہیں کٹا پال سکیم ہے کٹا بچاؤ سکیم ہے اس کے علاوہ جانوروں کی ویکسینیشن پہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ